موسیقی یسو مسیح کے نام سے اسلام علیکم پیارے بھائی اور بہن دعا کرنا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے مگر ہم یہ بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو میری التجا یہ چھے کہ آپ آج سے دعا میں زیادہ وقت گزاریے پیارے بھائی اور بہن ہم ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ لوگاں ہم پہ نظر رکھ رہے ہیں ہمارے کام پہ ہمارے باتچیت پہ ہمارے اٹھنے بٹھنے پہ لوگوں کی نظر ہمیشہ ہے اور ہمارے کام کے ذریعے سے ہمارے باتچیت کے ذریعے سے ہم ہمارے نام کو اٹھا بھی سکتے ہیں اور گرا بھی سکتے ہیں تو پیارے بھائی اور بہن اب ہم خدا کا کلام شروع کریں گے آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گئی سو وقت ہم روت کی کتاب باب دو اور اس کی آیت ایک سے آیت دستک غور کرے تھے آج ہم باب دو اور اس کی آیت گیارہ سے غور کرنا شروع کریں گے ہم پڑھیں گے آیت گیارہ لکھا ہوا ہے بواز نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تُو نے اپنے خوان کے مرنے کے بعد اپنی ساز کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے کہ تُو نے کچھ سے اپنے ماں باپ اور زادبون کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تُو اس سے پیستر نہ جانتی تھی آئی تو میرے دوست یہاں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بواز جو ہیں روت کے بارے میں دوسرے لوگوں سے سنے ہیں لوگ جو روت کے بارے میں بتا رہے تھے وہ اچھے اچھے باتیں بتا رہے تھے لوگ جو ہیں روت کے زندگی کو دیکھ کے حیران ہو گئے روت کی زندگی ان لوگوں کے آنکھوں میں بڑیا لگی روت اپنی چال چلن کے ذریعے سے بتائی کہ انہیں نیومی کی کتی وفادار بہو ہے یہ سارے باتیں سن کے بواز کا دل بھر گا آیت بارہ میں لکھ ہوا ہے خداون تیرے کام کا بدلہ دے بلکہ خداون اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تُو پناہ کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا عجر ملے پیارے بھائی اور بہن روت جانتی تھی کہ اسرائیل کا خدا زندہ اور سچا خدا ہے روت جانتی تھی کہ اگر کوئی اس کو پناہ دے سکتا ہے بل تو صرف اسرائیل کا خدا دے سکتا ہے اس لئے روت مواب کو چھوڑ دی اپنے گھر کو چھوڑ دی اپنے رستدار کو چھوڑ دی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دی سب کچھ چھوڑ کے اپنے ساس کے ساتھ بیت لہم میں آگئی تو روت کی یہ ایک زبردست گواہی تھی آیت تیرہ میں لکھاوا ہے تب اس نے کہا اے میرے مالک تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے کیونکہ تُو نے مجھے دلاسہ دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں تو یہاں روت کا رویہ بڑا دلچسپی کا ہے روت یہ امید نہیں رکھی تھی کہ اس کو آرام ملیں گا روت یہ امید نہیں رکھی تھی کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے اور اس لئے انہیں یہ باتوں پر امید نہیں رکھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہیں بواز کے نوکروں میں کی نوکر نہیں ہیں اور بواز بھی اس کو اس طرح سے دیکھے روت جو ہے دوسرے نوکروں کے وائسی نہیں تھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم ایک ایسے لوگوں کے بیچ میں زندگی گزار رہیں جو اپنے آپ میں رہنے کے بارے میں بتاتے ہیں اور اپنے خیال ظاہر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں مگر روت ایک الگ خزم کی عورت تھی اور یہ وجہ ہے جو بواز کے دل میں روت سما گئی انہوں روت سے محبت کرنے لگے اب ہم پھر سے بواز اور روت پہ غور کریں گے بواز جو ہیں روت کو دو پہر کے کھانے کے لئے بلا ہیں کیا آپ اس بارے میں سون سکتے ہیں کیا تو اگر ہم دیکھیں گے تو بواز کی ملاقات روت سے صبح دس بجے ہوتی ہے اور بواز روت کو دو پہر کے کھانے کے لئے بلاتے ہیں اور وہ اچ دن روت سب کے ساتھ دو پہر کا کھانا کھاتی ہے آیت چودہ میں لکھا ہوا ہے پھر بواز نے اسے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنے نیوالا سرکے میں بھکو تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹ گئی اور انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا پیارے بھائر بین یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا میرا سوال یہ ہے کہ کیا بواز کی دلچسپی روت میں ہے کیا میرے بھائی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بواز کا دل روت سے لگا ہے اور انہوں پوری کوشش کریں گے روت سے شادی کرنے کے لیے مگر ہم آگے دیکھیں گے کہ شادی سے پہلے بواز کے سامنے ایک بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے آیت پندرہ اور سولہ میں لکھا ہوا ہے اور جب وہ بالے چننے اٹھی تو بواز نے اپنے جوانوں سے کہا کہ اسے پولیوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا اور اس کے لیے گھٹیروں میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت تو یہ بواز اپنے نوکروں کو تاقید کرتے ہیں کہ ان لگا روت کے ساتھ نرمی سے پیش آنا آیت سترہ میں لکھا ہوا ہے صبح شام تک کھیت میں چنتی رہی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا اور وہ خریب ایک ایفہ جو نکلا تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ پھٹکنے کے بعد ایک ایفہ جو نکلا ایک ایفہ یعنی باویس لیٹر تو پیارے بھائیون آپ سن سکتے کہ روت کتنا نہیں محنت کر کے بالے چنی روت کاہل نہیں تھی بلکہ ایک محنتی عورت تھی انسان کے لئے محنت کرنا کتنا ضروری ہے آیت اٹھارہ اور انیس میں لکھا ہوا ہے اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساس نے دیکھا اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنے ساس کو دیا اس کی ساس نے اس سے پوچھا تو نے آج کہاں بانے چنی اور کہاں کام کیا مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بواز ہے تو پیارے بھائی اور بہن جب روت یہ جو نیومی کے پاس لائی تو نیومی پریشان ہو گئی یہ بات سے کہ اتنا بھوت روت کیسا لا سکی نیومی کے آنکھوں میں یہ جو کچھ زیادہ اچھ نظر آ رہا تھا لیکن دروت اپنے ساس کو سارا خصہ سناتی ہے آیت بیس میں لکھا ہوا ہے نیومی نے اپنی بہو سے کہا وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی اور نیومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے خریبی رستدار کا ہے اور ہمارے نزدیک کے خرابتیوں میں سے ایک ہے پیارے بھائر بین نزدیک کا خرابتی جو ہے دوسری شریعت ہے جو کہ ہمارے لئے ایک عجیب بات ہے کیونکہ ہمارا تعلق یہ شریعت سے نہیں ہے مگر خدا یہ ذریعہ نکالا اپنے لوگوں کا خیال کرنے کے لئے اگر آپ دیکھیں گے ایک زمین اور ایک لوگوں کو یہ شریعت دیا موسیٰ کی شریعت وہ زمین کے لئے اور وہ دنوں کے لئے ایک زبردست شریعت تھی روت واقعی میں ایک صحیح کھیت میں داخل ہوئی کیونکہ یہ آدمی نزدیک کا خرابتی تھا خرابتی بولے تو زمین کو یا جادت کو چھڑانے والا یہاں ہم روت کے کتاب میں یہ دیکھیں کہ خرابتی کی شریعت استعمال ہوتی ہے اب آپ ہمیشہ موسیٰ کے خانون کا اسرائیل میں استعمال ہوتے پہ نہیں دیکھیں گے مغروت کی یہ چھوٹی سی کتاب ہمارے لئے نزدیک کے خرابتی کے خانون پہ روشنی داتی ہے اس کے علاوہ جو دوسرے دو خانون ہیں جہاں ہم دیکھے ہیں کہ ہمارے لئے عجیب ہیں اس میں بھی یہ کتاب ہمارے لئے روشنی داتی ہے اس میں کا ایک خانون جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو غریبوں کا خیال کرنے کا طریقہ نکالا خدا غریبوں کو اجازت دیا کھیتوں میں جا کے بالیں چننے کے لئے یہ ایک اچھا طریقہ تھا اور غریبوں کو ضرورت سے بھی زیادہ مل جاتا تھا ایک طرف سے غریبوں کی یہ محنت کی کمائی تھی سمجھو ان کا بالا چننے جانا ایک محنت تھی اور یہ محنت کی ان کی یہ کمائی تھی خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ایک غریب ایک جگہ پہ بٹھ کے امید کرنا کہ کوئی اس کے ضرورت کا خیال کریں میں تو بولوں گا جو غریب آپ کو رستے میں بھیک مانگتے ہوئے ملتا ہے یا چورہوں پہ بھیک مانگتے ہوئے ملتا ہے ایک طرف سے یہ غریب محنت کر رہا ہے کھڑی دھوپ میں ان کو کھڑے رہنا پڑتا ہے یا بارج بھی پڑتے رہنگی تو کھڑے رہنا یا پھر کھڑی سردی میں بھی کھڑے رہنا پڑتا ہے میں تو بولوں گا کہ ان کی یہ محنت ہے تو میرا خیال یہ چھے کہ ان کو دینا چاہیے ہم واپس روت کے کہانی پہ آئیں گے اب یہاں روت کے کہانی میں ہم تھوڑی دیر کے لیے نزدیک خرابتی کے شریعت پہ غور کریں گے اس کا ذکر احبار کی کتاب باپچیس میں ہے اور یہ چیز تین الگ الگ حصوں میں استعمال ہوتی ہے یہ زمین کے تعلق سے استعمال ہوتی ہے یہ ایک ایک انسان کے تعلق سے استعمال ہوتی ہے اور یہ بیواؤں کے تعلق سے بھی استعمال ہوتی ہے یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو باؤس کی ذمہ داری نائیومی کے مرد سے تھی یہ آدمی جس کا نام ایلی ملک تھا جس کے نام کا مطلب ہے میرا خدا بادشاہ ہے ان کی رشتداری باؤس سے تھی میرا جہاں تک خیال ہے باؤس کے باؤا اور ایلی ملک کے باؤا بھائیاں تھے ہوں گے اور کیونکہ یہ بھائیاں تھے تو ایلی ملک اور باؤس چچرے بھائی تھے اور ہم یہاں ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ روت کا مرہوم میاں ایلی ملک جو ہے باؤس کا چچرہ بھائی تھا تو یہاں نائیومی جو ہیں روت سے بولتی ہیں کہ باؤس جو ہے ہمارے نزدیک کے خرابتیوں میں سے ایک ہے تو پیارے بھائی اور بھین اب ہم دیکھیں گے کہ خرابتی کا جو خانون ہے اس کا رشتہ یا تعلق زمین کے ساتھ کیسا ہوتا ہے یہ بات کو جاننے کے لئے ہم کھولیں گے احبار کی کتاب باپچیس اور اس کی آیت تیویس اور چوبیس لکھاوا ہے اور زمین ہمیشہ کے لئے بیچی نہ جائے کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو بلکہ تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب خدا یہ کیسا کریں گا اگر ہم احبار کی کتاب باپچیس اور اس کی آیت پچیس پڑھیں گے تو لکھاوا ہے اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ دالے چھڑا لیں تو پیارے بھار بھین یہ خرابتی کا خانون ہے جس کا رشتہ زمین کے ساتھ ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا استعمال کیسا ہوتا ہے جب یہ لوگ زمین پہ آئے یہ زمین ان کی تھی یہ لوگ یہ زمین کا خبزہ اس وقت کرے جیسا ان لگا خدا کے وفادار تھے جب ان لگا بے وفائی کرے تو خدا ان لوگوں کو زمین کے باہر کر دیا خدا ان لوگوں کو بولنے کو لگا کہ یہ زمین میری ہے مگر میں تم لوگوں کو ہمیشہ کے لئے دیتا ہوں جو ہمیشہ کے لئے اس پہ تمہارا خبزہ رہنگا خدا ان لوگوں کو یہ زمین پہ خبیلہ با خبیلہ رکھا ایک خبیلے کو زمین کا ایک حصہ ملا اور ایک خبیلے کو زمین کا ایک اور حصہ ملا یعنی کہ خبیلہ با خبیلہ زمین باٹے گئی اور ہر خبیلے میں کا ایک گھرانے کو زمین کا کچھ حصہ ملا یعنی کہ گھرانا با گھرانا زمین باٹے گئی اور وہ گھرانا وہ زمین کو چھوڑ نہیں سکتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جاؤ وہ زمین کے حصے کو وہ گھرانا رکھنا پڑتا تھا مگر تھوڑی دیر کے لئے اگر گھرانا غریب ہو جاتا ہے اور آدمی اپنی زمین بیشنا چاہتا ہے اب اس کا پڑوسی جو دولت مند ہے یہ زمین کو سکتی تھی کیونکہ سالہ یوبلی میں ہر زمین جو گروی رکھی گئی ہے اس کا حساب چکتا ہوتا ہے اور وہ زمین واپس اس کو دی جاتی ہے جو زمین کا اصل مالک ہے تو یہ خانون جو زمین کو گھرانے کے پاس رکھتا تھا یہ خانون ایک ایسا خانون تھا جو زمین کو گھرانے سے نکلنے نہیں دیتا تھا لیکن اگر ہم سالہ یوبلی کا حساب لیں گے تو یہ ایک لمبا حساب تھا تو پیارے بھر بھین ایک آدمی ایک سالہ یوبلی میں ادھر عمر کا رہنگا یعنی کہ اس کی عمر پینتالیس یا پچاس برس کی رہنگی اور آتے سو پچاس برس میں انہیں یہ دنیا میں نہیں رہنگا تو اگر انہیں اپنی جادات بیچاہے تو اس کے زندگی میں اس کو جادات نہیں ملنگی کیونکہ سالہ یوبلی تک انہیں مر چکا ہوں گا مگر فکر کرنے کی بات نہیں تھی کئی کو بولے تو وہ جادات اس کے بیٹے کو مل جاتی تھی اب سمجھو کہ اس کا ایک خریبی رشتدار دولت من ہے اور یہ خریبی رشتدار کو رحم آتا ہے اور انہیں یہ غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے جو اپنی زمین گروی میں رکھا ہے تو یہ دولت من رشتدار پیسے دے کے وہ زمین جو گروی میں رکھی گئی ہے چھوڑا سکتا تھا اور زمین کے مالک کو دے سکتا تھا یہ زمین کے مالک کو سال یوبلی تک ٹھرنے کی ضرورت نہیں تھی تو پیارے بھائی اور بھین یہ خدا کا طریقہ تھا اب یہ خانون جو ہے صرف جائدات سے اچھ تعلق نہیں رکھا تھا بلکہ جائدات سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اکیلے انسان سے بھی تعلق رکھتا تھا اگر ہم احبار کی کتاب باب پچیس اور اس کی آیت سنتالیس اور ارتالیس پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تمہارے ساتھ ہو دولت مند ہو جائے اور تمہارا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیج دالے تو بکھ جانے کے بعد وہ چھوڑایا جا سکتا ہے اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھوڑا سکتا ہے پیارے بھائی اور بھین اب ایک آدمی بھوتیج بری حالت میں ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ سے صرف اس کی جائیداد ایچ نہیں نکل گئی بلکہ جائیداد نکلنے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ سوکہ پڑ جانے کے وجہ سے اس کے بچے بھوکے غریب آدمی کو سال یوبلی تک غلامی کرنا پڑیں گا اب سمجھو کہ وہ سال انچاس سال دور ہیں تو یہ ایک لمبا عرصہ ہوں گا غلامی کا تو انہیں زندہ رہنگا غلامی میں اور مرنگا غلامی میں مگر سمجھو کہ اس کا ایک رشتدار ہے جو دولت مند ہے اور اپنے رشتدار کو چھوڑانا چاہتا ہے تو اس کی خیمت ادا کر کے اس کو چھوڑا سکتا تھا اور یہ آدمی آزادی کے ساتھ جا سکتا تھا تو پیارے بھار بھین خرابتی جو ہے یسو مسیح کی ایک تصویر ہے یسو مسیح ہمارے خرابتی ہیں اور یہ وجہ ہے جو نیا اتنامہ میں مخلصی یعنی چھوڑا جانے کا لفظ استعمال ہوا ہے مخلصی یعنی کہ چھوڑا جانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے بندی سے چھوڑانے کے لئے پوری خیمت چکانا تاکہ جو گناہ کے بندی میں آزاد ہو جائے تو پیارے بھار بھین یسو مسیح ہم کو ہمارے گناہوں سے چھوڑانے کے لئے ہمارے لئے نہیں مارے بلکہ ہم کو گناہوں سے چھوڑانے کے ساتھ یہ زمین کو بھی ملاوٹ کے بندی سے چھوڑانے کے لئے مرے آپ اور میں ایک ایسی زمین پہ زندگی گزار جو کہ ملاوٹ کے بندی میں ہے اور ایک دن یہ زمین یہ ملاوٹ کے بندی سے چھوڑا جائیں گی اور اس وقت ایک نیا آسمان اور نئی زمین رہنگی اب ہم آیت ایک اس سے تیویس پڑھیں جو کہ یہ باپ کے آخری آتے ہیں لکھا وہ ہے معابی روت نے کہا اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹ نہ چکیں نیومی نے اپنی بہو روت سے کہا میری بیٹی یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں سو وہ بالے چننے کے لیے جو اور گہوں کی فصل کے خاتمے تک بواز کی چھوکریوں پیارے بھائر بھین یہ شکی بات نہیں کہ بواز کی محبت روت کو بار بار ان کے کھیت میں کھینچ لائی بواز جو ہے روت سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگے تھے اور بواز روت کو چھوڑانے کی تیاری کرے تھے پیارے بھائر بھین یسو مسیح ہم سے محبت رکھے اور ہم کو گناہ کے بندے سے آزاد کرے ان کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی ان پہ ایمان لائیں گا اور ان کو اپنا منجی اور خدا مانیں گا انہوں وہ انسان کے سارے گناہ کو ماف کریں گے اور اس کو گناہوں کے بندے سے آزاد کریں گے موسیقی